پھورا سو پہنچانی ہے جو مرے دین کے ہے دل برب میں سوکے ہیں جو مرے دل پھورا سو پینٹ indo ritero پھورا دل پھورا کٹ بھوری سکھوں کے پہلے گروہ شریر گروہ ناند دیو جی مہاراج کی لیلا بھی اپرم پار تھی گروہ ناند دیو جی مہاراج ایک بار بھینسیں چراتے ہوئے جب برکش کے نیچے چھایا میں سو گئے تو کچھ دیر کے بعد دھوپ آ گئی گروہ ناند جی کے چہرے پر جب دھوپ آئی دیکھ سرپ نے اپنا فن فلا کر ان کے چہرے پر چھاؤ کر دی یہاں نظارہ وہاں کا حاکم رائے بولار کے ساتھ اس کے سپاہیوں نے کوتک دیکھ پرطم انہیں احساس ہوا کہ یہاں پرہو کا سرپ ہے گروہ ناند جی پاپ ایمپنی کے کمائی میں بھید کرتے ہوئے پاپ کی کمائی سے خون اور دونوں ہاتھوں کی محنت کے کمائی سے دودھ کی دھارہ بہا کر دکھایا گروہ ناند جی مکہ میں جب کعبہ کی طرف پیر کر کے سوئے تھے تو وہاں کاجی نے گروہ کے پیر دوسری یور کھما دیئے تو پورا کعبہ ہی گھومنے لگ گیا تھا یہاں جو چطر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں گروہ ارجون دیو جی مہاراج کا ہے گروہ ارجون دیو جی مہاراج پر گرم ریت سیر پر ڈالتے ہوئے مگل گروہ ارجون دیو گرم لوہے کے تبے پر چڑھتے ہوئے شریف گروہ ہری گوبین سنگ جی نے اپنے جیون کال کے دوران اتیاچار کے بلودھ چار یوٹھ لڑے اور ویجائی پرات کی سولہ سو چانتیسو عیسوی میں کرتارپور میں ہوئی چوتھی لڑائی میں گروہ جی کے سپوٹر تیار مل جی نے بھی ان کا ساتھ دیا لڑائی کے دوران تیار مل کی تیگ ارثہ تلوار کے جوہر دیکھ گروہ ہری گوبیندر ساہیب جی بہت پرسن ہوئے اور تیار مل جی کا نام بدل کر تیگ بہادر رکھ دیا تزارتی سامان سے بھرا ہوا جہا جو دوبتہ دیکھ کر بھائی مکھن شاہ لگانا نے پرارتھنا کی کہ کرپا کر کے بچاؤ تو دسبندھ ارثہ دسوان حصہ کی برکم آ کر بھیٹ کروں گا بابا بکالا میں دسبندھ بھیٹ کرنے کے لیے جم مکھن شاہ آیا تو آگے کئی منجیاں ارثہ تختوں پر بیٹھے سادھو سنت لگی دیکھ کر ہر ایک کے آگے پانچ پانچ مہرے رکھیں کہ جو گروہ ہوں گے خود ہی دسبندھ کی رکم بھیٹ کرنے کے لیے حکم کریں گے نمویں پاتساہ نے جب گروہ جی کی بھیٹ رکھنے کے لیے کہا تو بھائی جی نے چھت پر چڑھ کے سنایا آؤ گروہ سکھ میں سدگروہ لاغہ جاکی مہنہ اگم اگا دھا مجھے سچا گروہ مل گیا ہے بھائی دیالا جی جو کی بھائی مانی سنگھ جی کے سگے بھائی تھے کو شری گروہ تیگ بہادر صاحب جی کی شہادت سے پہلے ان کے سممکھ چاندنی چھوک دلی میں کھولتے پانی کی دیگ میں اُبال کر شہید کر دیا گیا بھائی جی اپنے سدگ سے نہ تو ڈولے اور نہ ہی اورنگ جیب سے ہار مانی بھائی مطیداز جی کو چاندنی چھوک دلی میں شری گروہ تیگ بہادر صاحب جی کی شہادت سے پہلے ان کے سممکھ آرے سے کٹ دو حصے کر شہید کر دیا گیا بھائی مطیداز جی پھر بھی اپنے دھرم سے نہ ہی ڈولے بھائی مطیداز جی گروہ تیگ بہادر جی کے اننی سکھ و دیوان تھے بھائی ستیداز جی کو چاندنی چوک دلی میں شری گروہ تیگ بہادر صاحب جی کی شہادت سے پہلے ان کے سممکھ روئی میں لپیٹ کر آگ لگا کر شہید کر دیا گیا بھائی ستیداز جی اپنے صدق سے پھر بھی نہ ڈولے اور نہ ہی اورنگ جیب سے ہار مانی زبردستی ہندووں کو مسلمان بنانے کے ویروت میں جب پندیت کرپارام و انیا کشمیری پندیتوں نے گروہ جی کے پاس فریاد کی تو گروہ جی نے ان کی وینتی سویکار کر لی دلی کے چاندنی چوک میں اپنے سکھ بھائی ستیداز بھائی مطیداز و بھائی دیالا جی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا ان کی شہیدی نے سارے ہندوستان کو مسلمان بننے سے روکا شری گروہ تیگ بہادر ساہیب جی کی شہادت کے بعد اورنگ جیب نے اپنے سپاہیوں کو سخت پہرہ رکھنے کا حکم دیا جس سے سکھ گروہ جی کے پاون شریر کا انتیم سنسکار نہ کر سکیں پرنتو بھائی جیتا جی نے آتی ساحس دکھا کر گروہ جی کا شیس اٹھایا اور آنند پور ساہیب پہنچ گئے راکتے میں بڑھ خالصہ کے ستھان پر تھوڑی دیر ویرام کرنے کے بعد آنند پور کی اوڑھ بڑھ گئے گورتالب کی اتحاس کاروں اوام ستھانی مانتا کے امسار اس ویرام کے دوران بھائی جیتا نے اپنے پتا کے انرود پر اپنے پتا کا شیس کٹ کر وہاں رکھ دیا اور سرم گروہ مہاراج کا شیس لے کر آنند پور ساہیب پہنچ گئے جب شریف گروہ تیل بہادر جی کا شیس دھڑ سے الگ کر دیا گیا اور گروہ جی کے پاون شریر کا انتیم سنسکار کیے جانے پر روک لگا دی گئی تب بادشاہ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک سدھکی سکھ بھائی لکھی شاہ جی نے اپنے جان جوکھی میں ڈال کر گروہ جی کے دھڑ کو آندھی کی طرح بیل گاڑیوں کی بھیڑ میں اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور اپنے گھر کو آگ لگا گروہ جی کا انتیم سنسکار کر دیا آج یہاں گروہ جوارہ شریف گنج ساہیب کی سندر امارت ستھی تھے چنکاور کے یدھ میں شریف گروہ گوگن سنگ جی کے بڑے پتر ساہیب جادے آجیز سنگ جی یدھ کرتے ہوئے شہید ہو گئے بابا جراغر سنگ او بابا فتے سنگ دیوال میں چنے جاتے ہوئے ہمیں اپنا نجدھرم جان سے پیار ہے بھائے اور لالچ ہمیں ہمارے دھرم سے دیگا نہیں سکتا ہم دھرم پر قربان ہو سکتے ہیں لیکن اپنا دھرم نہیں چھوڑ سکتے یہ ہیں بھائی کنینہ ساہیب جی یہ مہا پوروش جنگ کے دوران سبھی جکمی فوجیوں کو پانی بلاتے تھے چاہے سکھ ہو یا مسلمان فوجی اس کی شکاہ جب شریف گروہ گوگن سنگ جی سے کسی نے کی تو گروہ جی نے بھائی کنینہ جی سے بلا کر پوچھا ان کا اتر تھا مجھے سبھی فوجی میں کوئی بھید نظر نہیں آتا سبھی میں آپ کا ہی روپ دکھتا ہے تو گروہ جی نے مرہم کی دبی دے کر کہا کہ سبھی کو مرہم بھی لگا دینا یہ تھا آج سے تین سو ورس کا پرانا ریڈ گروہ شریف گروہ گوگن سنگ جی بابا بندہ سنگھ بہادر کو پانچ تیر دے کر پنجاب کی اور دھرم یدھ کے لیے بھیجتے ہوئے بابا بندہ سنگھ بہادر کے شریر سے جمبو سے ماس نوچتے ہوئے اور ان کے پتر آجے سنگھ کا کلیجہ نکالتے ہوئے کلیجہ نکال کر بندہ سنگھ کے موہ میں ڈالا گیا شہیدی پرمپرہ کے پرتیب بابا دیو سنگھ جی شہید بابا دیو سنگھ اپنا شیس بائن ہتھیلی پر رکھ کر یدھ کرتے ہوئے پاچ کلومیٹر تک چل کر ہر مندر ساحب تک پہنچ اپنا شیس فیک شہیدی پرابت کی سردار بگھیل سنگھ سترہ سو پیسٹ سے سترہ سو اکیاسی کے درمیان پندرہ بار سکھوں نے دلی جیتی سترہ سو اکیاسی کی فتح میں سردار بگھیل سنگھ جی نے لاغ کلے پر کیسری جھنڈا پھر آیا اور سردار جسطہ سنگھ اہلو والیا دلی تکت پر بیٹھے لاغ کلے پر کیسری جھنڈا پھر آیا جانا گیارہ مارچ سترہ سو اکیاسی سترہ سو پیسٹ اور سترہ سو اکیاسی کے درمیان سکھوں نے پندرہ بار دلی کو جیتا سترہ سو اکیاسی کی ویجے کے بعد سردار بگھیل سنگھ نے لاغ کلے پر کیسری جھنڈا پھر آیا اور سردار جسطہ سنگھ اہلو والیا تکت پر ویراج مان ہوئے جرنیل ہری سنگھ ڈلو سترہ سو بیانوے سے اٹھارہ سو اکتیس آپ مہاراجہ رنجیس سنگھ کی خالصہ فوج کے سرمور جرنیل تھے آپ نے ہی کشمیر فتح کیا اور کابل تک چڑھائی کر کے اس کو اپنے ادھیم کیا آپ فارسی پنجابی اربی میں ماہر تھے انگری جی بھی بول ایوام سمجھ سکتے تھے جمراند کے جنگ میں جوجتے ہوئے آپ شہید ہو گئے مہاراجہ رنجیس سنگھ کا تربار اس چطر نے خالصہ راجی کا جلوہ مورتیمان دکھایا گیا ہے تیسا تھا مہاراجہ رنجیس سنگھ کا دربار جس سے دلی دربار ملنا چاہتا تھا اور کابل سجدہ کرنا چاہتا تھا بابا رام سنگھ نامدھاری تین فروری اٹھارہ سو گیارہ سے انتیس نومبر اٹھارہ سو پچاسی بابا رام سنگھ پہلے سکھ تھے جنہوں نے سدھار کی لہر کشروعات کی تھی اور انگریجوں کے ورود ایک بڑا زیہاد کھڑا کیا تھا وہ اپنے آپ کو گروہ گھر کا سیوک ہی کہتے تھے انہوں نے انگریجوں کی ریل اور ڈاگ کا بائیک آٹ کیا تھا اور اس سمیہ کے پرثم گھرسوار ڈاکیے ارثات پترواہک کا پرچالن کر پچھلی شتابدی میں پرثم کوریر سیوہ پرارم بکی تھی بابا رام سنگھ نامدھاری کا دہانت مانجلے ارثات ورما کی جیل میں انگریجوں کی قیر میں ہوا تھا نامدھاری لہر کے آپ پرثم مکشنیتا تھے بابا گرودرت سنگھ کاما گاٹا مارو 1861 سے 24 جولائی 1954 جب انگریجوں نے سکھوں پر کناڈا میں بسنے کی روک لگا دی تو انہوں نے کاما گاٹا مارو نام کا جاپانی جہاج خرید کر اس کا نام گرو نانک جہاج رکھ کر کانیڈا میں داخل ہونا چاہا تو انگریج سرکار نے باہر سے ہی واپس بھارت بھیج دیا جب انہوں نے بھارت میں داخل ہونا چاہا تو بج بج گھاٹ پر گوڑیاں چلا کر 19 سکھوں کو شہید کر دیا گیا بادا گرو دکھ سنگھ سرکار کی آنکھوں میں بھول جھوک کر کسی گفت ستھان پر چھو گئے تھے اور 1921 کے شریگرو نانک دیو جی کے جنموسوں میں اچانک دیوان میں پرگٹ ہو کر سرکار کو حیران کر دیا جلیہ والا باغ ہتیاکان 13 اپریل 1919 بے شاکھی والے دن جلیہ والے باغ امری سر میں اکترک نیہت تھے ناغریقوں پر لگاتار گولیاں چلا کر 1500 کے لگوہگ لوگوں کو شہید یوم گھائل کر دیا گیا ان میں 347 تو سکھ ہی تھے جلیہ والا باغ ہتیاکانڈ نے پورے ہندوستان میں گم اور غصے کی لہر پیدا کر دی میرے بچے روز ہوتے جیسوس کرائیس سے چل رہے سی سی لیلو میرے بچے روز دیکھ دینے پر میں مس کرتا کہ یہ ساری مہان شخصیتان انہیں پر ضرور ایچوکٹ کرنا چاہیدہ بچے انہوں پر ماں راجہ رنجید سنگھ کتے گیا ساڑا حری سنگھ نلوہ کتے گیا ساڑا عالم سنگھ نچنہ کتے گیا جدے پروار دے بھی میمبر شہید ہوئے سی ساڑا پائی منی سنگھ انہیں کتے گے دسانچو نو پر آشہید ہوئے سی منی سنگھ انہیں دی فیملی دے نبے میمبر شہید ہوئے نے واری واری انہ پر کون دسے گا کون دسے گا کون دسے گا کہ پانچ ہزار سال دی ہسٹری دے بچے تیمور اکو واری فتے ہوئے سی نا دا انگریز ہو تھے پہنچے نا سکندر پہنچے آسی اہون امریکہ دا بھی باسنی چلے آؤ تھے افغانستان جے بھی وہ اکو واری فتے ہوئے سی جدوں بابا حری سنگھ نلوہ نے جتے آسی کون دسے گا کہ بابا پکی علسنگ نے لال کے لیے دے چندر ہے رہا ہے سو یہ چیزیں ہزی بہت مس کر رہے ہیں جدوں ہزیں اپنے بچے نو ایجوکیٹ کری ہیں میں آنسلی کہ نا آپ بچے ساڑے بیٹھے ہیں میرے بچے بھی نہیں آج کسے بچے نو میں ہون کھڑا کر کے نوجوان نو میں کسے نو پوچھ لیا نا پانچے پیاریاں دے نام نو سیریل وائز داس دے ہو سیریل وائز پہلو پیارا کونسی دوسرا پیارا تیسرا چوتھا پنجوان پانچے پیاریاں دا شاید یاد ہونگے پر سیریل وائز جے کوئی داس جائے آج سو چو سی بچے نہیں داس پانگے میری گرنٹی ہے جس ہیانیاں نو میں نہیں پتا تو پھر تا ہور ساڑیاں سے شرمالی گال کیونکہ چنگیاں چیزاں پرموٹ نہیں ہو رہی ہیں پانچے پیاریاں دی میں صرف گال گی تھی اس تو اگے بوتا سنگھ گرجا سنگھ کونسی تو ساڑے نیانے نو پتا ہی نہیں ہونا مسہ رنگڑ دا سیر کتنا نے لائے سی سکھا سنگھ مطاب سنگھ کونسی یہ تو نیانے نو سکھن دی لوڑ بھی نہیں بندہ بہادر کتھوں تریا سی کتناوں دے نال راج فوج بنی کتناوں آکے سرہندوں نے فتح کی تھی یہ تا بچیاں پر سکھن دی لوڑی نہیں کیونکہ اتتا کسی پاہنچ دے ہی نہیں یہ چیزاں نے جو آج سنیما کیاری کر سکتا ہے پر پائرے سیدھا جیڑا کون لگا ہویا انہیں سنگھ اتتا کون پاہنچن ہی نہیں دینا کیونکہ جے بندہ بہادر تسی بناونا ہوگے پہلی گالتاں ایک جنریشن ساڑی ساری نکل جے گی پرمیشنہ لین دے ہیں سنگھ اتتے ساڑے بیٹھے ہیں میں کہنا نہیں چندھا کون نے پر انہیں ایک میری جنریشن تھا نکل جا گی پرمیشن لین دے ہیں بندہ بہادر بڑھوں دی پرمیشن ہی نہیں دے نہیں کوئی بچے ساڑے چنگی چیز دیکھنا لین کے تے انہوں نے پتا نہ لگ جے کسی کیس قوم دے وارس سا امریکہ نے پرمیشن مانگی سی ہندوستان گورنمنٹ تو کسانو وائٹ ہاؤس دے سامنے راؤنڈ آباوٹ آتھے ہیں پرمیشن مانگی سی فائلاں دفتران جے دلی رول دیا رہی ہیں ایدروں میں سرکاراں بدل گیا ہیں ادر سرکاراں بدل گیا ہیں کسی نے پیروی نہیں کیتی انہوں نے جنرل ہری سنگھ نلوہ دا سٹیچو مانگیا سی یوں نہ کلو کیوں کہ اتحاس دے بچے کوئی جنرل ہویا ہے جن نے تیمور فتے گیتا سی جن نے افغان فتے گیتا سی ہسٹری تے سبجیک تے کفلم بڑے وارنر بردس بنادن ایک واری بندہ بہادر تے حری سنگھ نلوہ تے مہاراجر انجید سنگھ تے رانی جندہ دی کہانی آج 99% لوگ کا نو نہیں پتا رانی جندہ کون سی ہوتا کی کانٹریبوشن ہے کیس طرح دی لائف رہی ہوتی جہ تُسی بیک کری رانی جندہ پڑھ لوں گے دو دن رونوں نے ہٹوں گے رانی کون سی تے کتنا دیڈیب سنگھ نل کی بیتیا رانی جندہ نل کی کی بیتی یسی کیس کام دے وارس ہیں جدن پڑھ لوں گے میں تھا پڑھ کے دو دن روندہ رہا سی جی کٹو کٹ کیسی کی کی تاپنیوں نے نائکان دا کی کی تاپنیوں نے نائکان دا اور اس طرح دے ہزارہ کردار نے پائی جیتا جی بارے پڑھیا کسی نے پائی جیون سنگھ کون سی پائی جیتا جی تے ایک فلم تُسی بڑھا دے ہو جائے فلم چار سال چاند نہیں چاہو تو سی سلا کے کتنا پہنچیا سی کیڑے کیڑے رستیاں تو کیڑیاں کیڑیاں مشکلہ آئیاں انہوں کیڑاں اناندبر صاحب پہنچیا ایک امکار سب گرپر صاحب کوئی ایک بارے کوئی دو بارے کوئی دو بارے تو دیش بوم تو سب گارے سب گارے کے کہنے سب گارے کے کہنے پاناں مکھا لگے تیرا سرپنس دانیاں بے دینا کوئے دو گا تیرا سرپنس دانیاں بے دینا کوئے دو گا کوئے دو گا تیرا چار خود والے پنجوی ماں واری ست ماں آپواریا ست ماں آپواریا ست بار کے کہنے ست بار کے کہنے پانا پھٹھا لگتے را دینا کون سے اونگا تیرا سرپنس دانیاں دے تیرا کون سے اونگا کون سے اونگا تیرا ترم تے سرکت پیٹے گرو تی پر کھی جائے فقیر ترم تے سرکت پیٹے گرو تی پر کھی جائے فقیر گرو تے بہاتر نوں پندس کے لگے کشمیری ساتھے سنجو لالا کے کہنے جائے اندیب یکیر ساتھے سنجو لالا کے کہنے جائے اندیب یکیر یا تین کبھول لگو یا تین کبھول لگو یا پھر چکلو چندہ دیرا سرپنس دانیاں دے تیرا کون سے اونگا تیرا کوئی ہے سکسن کچھوں ہوئے جس نے موت خریدی کسے بٹ بٹے لے نوں ترم لائی دینی پوش ہی دی بال گرگو بند بول پائے بال گرگو بند بول پائے تو ساتھوں بڑا کون بٹے را سرپل ستا دین آبے دینا کون دے ہوگا اتحاس بھی پنج پیارے ساج لے پنج پیارے ساج لے پنجابت کی دایا کون بسے را سرپل ستا دل گرگو بند بول پائے تو ساتھوں بڑا کون بٹے را سرپل ستا دین آبے دینا کون دے ہوگا اتحاس بھی پنج پیارے ساج لے پنج پیارے ساج لے پنجابت کی دایا کون بسے را سرپل ستا دین آبے دینا کون دے ہوگا کون دے ہوگا تیرا پیارے ساج لے پنجابت کی دایا کون دے ہوگا مر جانے آبے دینا کون دے ہوگا تیرا کون دے ہوگا سرپل ستا دین آبے دینا کون دے ہوگا تیرا کون دے ہوگا میرا سرپل ستا دین آبے دینا کون دے ہوگا تیرا سرپل ستا دین آبے دینا کون دے ہوگا کہ بھارت میں اتپن دھرموں میں مولک ایکتہ کا صدیو مہت پون استیت بنا رہا ہے ہمیں اپنی اس مہان دھروہر پر صدیو گورو کا بھان رہا ہے ابھی حال ہی میں راجی اور جنتہ سبھی نے زفر نامہ کے تری شتابدی منائی ہے زفر نامہ شری گروہ گوبند سنگ جی مہاراج کے دورہ اورنگ جیو کو لکھا گیا ویجای پتر ہے اس میں انہوں نے اورنگ جیو کو اس کی دھوکے باجی کے لیے پرتارک کیا ہے اورنگ جیو نے قرآن شریب کے پرثم پریشت پر اپنے ہستاکشر کر گروہ مہاراج کو چمکور صاحب کے قلے سے سا پریوار سا کشل سرکشت نکل جانے دینے کا وچن دیا تھا بعد میں اس نے اس وچن کو بھنگ کر دیا اور گروہ مہاراج پر آکرمن کر دیا اس لڑائی میں گروہ مہاراج کے دو بڑے پتر ویر گتی کو پرابت ہوئے تھے ان کے کچھ اتنت وشوست سینک بھی اس میں بلیدان ہوئے تھے اسی لڑائی میں گروہ مہاراج کے دونوں چھوٹے پتروں کو مگلوں نے پکڑ لیا اور ان دونوں کو سرہند میں دیوار میں جیویت ہی چنوا دیا یا ایک اچراج ہی ہے کہ کوئی ویقتی ایسی وشم ایوم بھائیابہ پریشتی میں بھی ادم ساحس اور وشواس کا پریچاہ دیتے ہوئے اورنگ جیب جیسے نشتھور شاسک کو بھی اتنی گھینیت بھاسہ میں پرتانہ بھارا یا ویجائی پتر لکھ سکتا ہے نشتہ ہی یا گروہ مہاراج کا مانویے نہیں دائیویے چریتر ہی کہا جائے گا راشتری یودھا اسمارک سمیتی نے بھارت کے پردھان منتری کے نام کھلی چٹھلی کر مانگ کی ہے کہ وہ راشتری راجمارگوں کا نام کرن دیش دھرم سماج اور مانوطہ کے لیے شہید ہونے والے تیاغیوں اور بلیدانیوں کے نام پر رکھا جائے اور جن لوگوں نے بھارت کی سنسکرتی دھرم سبھیتہ اور مانوطہ کے کھلاف کروڑتہ کی ان کے ناموں سے جن سڑکوں اور اسمارکوں کا نام رکھا ہوا ہے ان کا نام وہاں سے ہٹایا جائے راشتری یودھا اسمارک سمیتی کے دورہ انہی تمام دیشتروں کو لے کر سمیہ سمیہ پر انیک کارکرم آیوجیت کیے گئے ان میں سے ایک کارکرم امبالا میں بھی ہوا تھا جس میں تمیل نادو کے تاتکالین راججپال سردار سرجی سنگھ برنالا نے پہنچ کر کارکرم کنہ کےول مکت کنٹ سے پرسنسہ کی تھی بلکہ راشتری یودھا اسمارک سمیتی کے ادیشتیوں کے مکت کنٹ سے پرسنسہ کرتے ہوئے بھرپور ساتھ اور سہیوگ دینے کا بھی آشواسن دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی